وہائی ہے مسلم فیلڈ ان دیر رسپونس تو دی ویسٹ ہماری فیلے اور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے میں ایک تو بیان کروں گا وہ اسپینگلر کا پوائنٹ او ویو تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں اپنے اروج کو پہنچتی ہیں پھر گرتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں بارہ تہذیبیں ٹائن بی کے رزدی ختم ہو چکی ہیں ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو اپر بومنٹ تھی وہ عربوں کی زیر قیادت تھی عرب قوم نیسنٹ پوٹنشل فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی بندہ سہرائی اس کے بعد کیا ہوا اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے نکلائن شروع ہو گیا عملو کی اتا گئی وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر بوڑھے ہو گئے پھر مر گئے ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلے کروسیڈرز نے آ کر انہیں ان کی جو ہے پٹائی کی لاکھوں کو قتل کیا ہے یہ جب دس سو ننانوے میں یروشنم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی یروشنم کی گلیوں کے اندر اور یہ لکھنے والے ویسٹر جو ہیں آتھر سے انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے اور شرماکت بات لکھ رہے لکھ رہے ہیں حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھ رہا آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہیں پوری خارزن شاہ کی حکومت دی گریٹر خورسان دی خورسان بزرگ دی گریٹر خورسان ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھیک دیئے صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو اس کے اوپر تخت جبایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پر بیٹھ کے شراب دی بارہ سو اٹھاوٹ میں فالف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی قومیں رہتی ہیں اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی مسلم اممہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہو گیا جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے ہے آیاں فتنہ تاتار کی افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس کے بعد چار عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں کون تھے یہ خاص طور پر مغل ترکانِ تیموری یہ ترک تھے ایران میں ترکانِ سفوی یہ سفویڈ ٹرکس پھر دی سلجیوک ٹرکس میڈل ایس کے اندر سلجیوکی اور اناتولیا سے جو ایشیا مائنل سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں پھر آٹوان ٹرکس تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرق حصہ پورا فتح کیا ویانہ کی سیج تک گئے ہیں وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے تقریباً دو سو میل رہ گیا تھا پیریس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا انتقال تو چھ سو بتیس میں ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے سات سو بتیس میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر اس طرح ویانہ کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ تو وہاں سے بیک ورڈ موبڑ شروع ہوئی ہے لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زرنگی رہا ہے چار سو برس تک خلافت بھی ان کے پاس ہوئی ہے پھر ڈاؤن فال آگیا ہے اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لوئسٹ ایپ شروع ہوا ہے انیس سو چوبیس سے انیس سو چوبیس میں خلافت ختم ہوئی ہے صرف ایک سمبل تھا ایک سمبل موسلم یونیٹی اور سن چودہ سے اٹھارہ تک کی جنگ تھی اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپار جسٹ وینیشت فرمی سرسس آف دی ارد اور اتنیس سو چاہتے ہیں آف دی ایپ آف دی ورڈ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی لیکن یہ کہ آٹومان امپار کہاں تھی یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہاں بتا یہ نقشے کے اندر کہاں تھی حصے بخرے ہو گئے عالم اسلام کے بغابت کروائی تھی ترکوں کے خلاف ارموں سے کرنل لارنس اس نے جو بغابت کروائی ہے یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادہ جو تھا اس نے بغابت کی تھی اور ترکوں کو زبا کیا تھا ترکوں کو قتل کیا تھا حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو اس لیے کہ قلعہ موجود تھا جو لوگ اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ بھی تک موجود تھا وہ وہاں موجود تھے توپیں موجود تھی وہ توپیں چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہترامل جوارہ نہیں کیا ان کی نگاہوں کے سامنے ترک جو ہیں فوجی وہاں پر زبا کیے جا اور وعدہ کیا تھا ہم تمہیں آزادی دیں گے ترکوں کے قلعہ کیوں ہو گئے آزادی کیا دی سب حصے بخرے کر لیے عراق انگریزوں کے پاس رہے گا مصر انگریزوں کے پاس رہے گا شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا فلسطین کبھی منڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا لیبیا اٹالویوں کے پاس رہے گا الجزائر فرانس کے پاس رہے گا مورٹانیا سپین کے پاس رہے گا یہ لوہ اسٹرپ تھا تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ایرپس دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس اب یہ دونوں نیجز زمین پر پڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے دو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آکر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑے پھر گئے مسلمان تو ہم رہ گئے موگن دی گئے وہ جو پرسل کنوکشن ہوتی ہے یقین اس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکی ہے فکوری یقین نہیں رہتی ہے یقین کا آتی ہے ہنم جاہیی رسیل قرید یہ ہمارا ایک نسلی آقیدہ ہے جو والدین سے ہی منتقل ہوں گیا ہم صبر مسلمانando کے اب در ملاز ہenes مسئلے دی لگے دائ лес ہم چلے جاہے رہیے خواہے نای storytel لحfo ہے ہم صحیحان انہیں طول بھیyllةatas ہو گیا ہم صحیحان انہیں احرсят تک کیشفی بھی بھی رہی ہے جانب داری نہ کیجئے اپنے گریبانوں میں جائیے اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں ایک دیری ذوق ہے مزاج ہے آپ سوچ رکھتے ہیں آپ چل کر آئے ہیں یہاں آپ لوگوں کا کیا حال ہے چاہے وہ جدید تعلیمی آفتہ لوگ ہیں چاہے وہ عوام الناس ہیں ایمان کہا ہے اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیے اس کی تشخیص کی تھی بیس وی سدیس وی کے مفقرِ عاظم قرآن سے دوری قرآن کو بند کر دو انہیں علمِ کلام میں اُلجہا دو انہیں تصمد میں مگن کر دو مست رکھو ذکر و فکرِ سبح گاہی میں اسے قرآن کو بند کر لو ورنہ قرآن کیوئے تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف پاچھ سامنے آئے گی پاچھ ساعت کے خلاف سرمایہ داری کے خلاف لہذا اس کو بند کر دو اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریر لگا دیا کہ عربی رک گئی یہ بھی ایک تاریخی حققت سے نوٹ کر دیجئے ایرابین پیننسولہ یوں چلتا ہے نیچے سے چوڑا ہے اوپر سے تنگ ہے ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بہرہ قلز ہمارہ ہے اچھا اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے وہ بھی عرب ورل ہے عراق عرب اور شام عرب اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ یہ جزیرہ نمائے عرب جو ہے الجزیرہ یہاں سے اسلام نکلا بسلمان نکلے فتوحات شمال میں تو خیر وہے قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے مغرب میں پھیلا مشک میں پھیلا فتوحات تو دون طرف یقصہ ہوئی کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی صرف ویسٹ میں ہوئی چونکہ سمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں نہ کوئی فلسفہ تھا نہ کوئی عدب تھا لہذا ویک ووم تھا اس ویک ووم کو عربی نے آ کر کپٹر کیا اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے کیسے ہو گئی عرب آ کر چھا گئے ان کی تہذیب چھا گئی ان کی زبان چھا گئی اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے مشرق کی طرح جب بڑھے ہیں عراق سے نکل کر شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر چھا اس کی تہذیب تھی اس کی زبان تھی اس کا نترچر تھا اس کی شائری تھی اس کا فلسفہ تھا لہذا کلچرل ہی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا پولٹیکل ہی فتح کیا ہے اور اس کے بعد ٹیکس آگئے انہوں نے بھی پرشن اختیار کیے ہمارے ہاں جو آٹھ سو برس حکومت رہی ہے تو پرشن was the official language not Arabic عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں اس لیے کہ تین عہدوں کے لیے آدمی ذرکار تھے سیویل سرمیس تھی یہ ان کی مسلمان حکومت ان کی کہ انہیں قاضی چاہیئے مفتی چاہیئے اور خطیب چاہیئے جامعی مسجدوں کے لیے اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا ایک تعلیمی نظام اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے سارا زور فقہ پر ہے لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں قرآن مجید سوارا تعریف ہوا ہی نہیں یہ تو آج سے تقریبا سمجھئے کہ تین سو برس پہلے شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے فارسی میں ترجمہ کیا ہے حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا انہیں جنوب کیا ترجمہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں ان کو قتل کرانے کے لئے ولایتی بلالیے گئے تھے ولایتی کون ہے افغان ایک دوسرا کیونکہ ملک تھا یہ ولایت تھا یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہیں وہ جرائم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں مکرانی مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی تو ولایتی بلالیے گئے تھے قرآن کے قاتل اور مسجد فتح پری جو جہاں سے شروع ہوتا ہے چاندی چوک وہاں اس کے سرے کے اوپر فتح پری مسجد اس میں اثر کی نماز کے بعد حدیث کا درست دیتے تھے شاہ صاحب اور تیہ یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو خط قتل کر دیں گے وہ پتھان جو کھڑے ہوئے لیکن کچھ اللہ نے ایسے روم ان کے اندر پیدا کر دیا دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر ان کے ہاتھ میں اٹھے ادھر وائل تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں ایک بہت بڑی تحریک تبلیلی جماعت کی پندرہ پندرہ لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں ان کے نظرے قرآن کا ترجمہ کرنا خلط ہے قرآن پڑھو اور سواب لو باقی مسئلہ پوچھنا بہر بھی سے پوچھو تم کیوں پڑھتے ہو قرآن تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے یہ صحیح ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوں گے یزلو بہی کسیرہ یحنی بہی کسیرہ قرآن مجید کی یہ شان خود قرآن خود بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے دریئے سے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیتا اسی کے دریئے سے بہت لوگوں پڑھ جائے ہیں تو یہ خطرہ گرگی بات صحیح ہے لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بد رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا ورنہ ممکن نہیں